میں زندگی میں ایک ہی بات سیکھئی ہے کہ انسان کو اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مار لے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم کنے سے منٹر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنز کلاس کے انگلیش کا چپٹر نمبر 11 نوائز اندہ انوارمنٹ محول میں شور اس کی ہم اڈڈو ٹرانسلیشن دیکھیں گے ورڈز میننگ کو بھی دیکھیں گے اور امپورٹنٹ سینڈیمز جو بار بار آپ کے بورڈ میں ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بہت کچھ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ پارٹ ہمارا بند ہے اور ویڈیو میں کے منٹر سے پہلے ہم آپ کو بتایا چلیں کہ وہ یہاں رہنے سے منٹر اور اس چینل پر ہم آپ کو نائن ٹین فرس سے سیکنری کی انگلیش کی کمپلیٹ پرپیشن کروائیں گے جو کہ بورڈ کے اکورڈنگ ہوگی اور ہمارے انداز میں ہوگی یعنی کہ NSA منٹر کے انداز میں ہوگی تو اگر آپ بھی اپنی اکیڈمک سیکسس کو چیز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی گے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت آنے ملتی رہیں تو بینے ٹائم کو ویس کی چلتے ہیں ہم اپنے پیراغراف نمبر بھن کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پری ریڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ پری ریڈنگ کیا ہے پری ریڈنگ میں سب سے پہلے ہمارے جو کوئیسے ہیں جب آپ یونٹ کے عنوان اور مثال کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے اس کا جواب مجھے کمیٹ سیکشن میں چاہیے ٹھیک ہے آپ نے لازمی دینا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ شور کے الودگی سے کس طرح کن طریقوں سے متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد آپ خود کو سوطی الودگی سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ آپ نے آنسر کرنے ہے تو یہ پیراغراف نمبر ون اور ٹو ہے پہلے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں پھر امپورڈنگ ان کے ورڈز میننگ اور سیننمز بتائیں گے اور پھر امپورڈنگ کی ٹرانسیشن کریں گے ٹھیک ہے نوائز پلوشنی اس دیفائن ایز اینی فارم آف نوائز دیکھ ڈسٹرپ دی نورمل فنکشنگ آف لائف ایف لیفت انلوک ایٹ کن ہیف سیریس ایفیکٹ آن دا مائنڈ اینڈ بوڈی آف ہومنز ٹھیک ہے شور کی علودگی کی تعریف وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ شور کی کوئی بھی قسم جو زندگی کی معمول کی کارگردگی کو متاثر کرے شور کی علودگی کھلاتی ہے زندگی کے جو روز مرا کے جو ہمارے معمول کے مطابق جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں اگر خلل پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لو کیا ہوگا شور کی علودگی کھلاتی ہے اگر اگر اس کی روگ تھام نہ کی جائے تو اس سے انسان زہین اور جسم پر شدید اثرات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر شور کی علودگی بندہ چرچڑا پن محسوس کرتے ہیں اور عجیب سی فیلنگس ہو جاتی ہیں بندے کی نوس پولیشن ہے کھلاتی ہی گیی کی بیگties سورس ای سکتے ہیں سکتا ہے جو فیدیشن، سکتا ہے بند نوسنچ پاکستان اراب ویدیشن، پاکستان ارواست در محسوس بیگ گزی بیگتی نوس پولیشن محسوس پولیشن، اگر اگر بندہ چیزی؟ اگر اوگر بندہ چیزی؟ پنجاب پانچ پانچانی بندہ 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 این سانسان در محسوس in lahore has reached 91 decibels where a maximum of 75 decibels is acceptable کتنا acceptable ہے 75 but یہاں پہ کتنا 91 ہو گیا ہے this means that the mental and physical health of the of so many people is already at stake pollution کہتے ہیں علودگی کو impurity اس کا synonyms بن جائے گا اس کے بعد disrupt کہتے ہیں خلال ڈالنا ٹھیک ہے suspend اور interfere کرنا unchecked broke thumb بے روگ تو گینے کے روگ تھام نہ کرنا اور free uncontrolled effect کہتے ہیں اثر impact influence source کہتے ہیں ذریعہ means cause stress ذہنی دباؤ anxiety worry اور urban کہتے ہیں شہری city metropolitan اس کے بعد instance کہتے ہیں مثال example ٹھیک ہے یہ important synonyms جو بار بار آ رہے ہیں وہ ڈالیں ہم نے اس کے اندر اب اس کے مردو transition دیکھتے ہیں شور کے علودگی پاکستان میں بے سکونی ذہنی دباؤ اور پریشانی کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں شور کی علودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے مثال کے طور پر پنجاب کے محولیاتی تحفظ کے ادارے کے ایک سروے میں دعویٰ کیا گیا یعنی ایک سروے کیا گیا اس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور میں شور کی علودگی نائنٹی ون ڈیسیبل تک پہنچ گئی ہے جبکہ یہ سطح زیادہ سے زیادہ پچھتر سیونٹی فائف ڈیسیبل قابل قبول ہے اتنی ہونی چاہیے اب دیکھ لیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ذہنی لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے ہی کس میں ہیں خطرے میں ظاہر ہے جب بندہ شور میں رہے گا تو اس کا ذہن صحیح سے کام نہیں کرے گا اور جب ذہن صحیح سے کام نہیں کرتا تو بندے کی فیزیکل مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہوتے تو فیزیکل ہیلتھ بھی اس کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے دیکھا ہوگا ہر بندہ نا آج کروکتا ہے آوائی رہتا ہے ذرا سا کچھ کہہ دا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے فوراں سے یہ چیزیں کیا ہیں کہ شور کی علودگی کا باعث ہیں نیکس پہلے پر جلتے ہیں جی پاکستان آر ٹرافک آن روڈز کنسٹرکشن سائٹس سیکھ سکیار لیں پھر خراب کوش آج کرتا ہے ایسا ہوجہ سکی ایسا کنسٹرکشن سوا ہے بیگ روڈز زیادہ ملکتا ہے کنسٹرکشن سوڑے ملکتا ہے ملکتا ہے As the vehicular traffic has also multiplied, this has given rise to immense noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers, also the mushroom growth of the residential colonies near airports and railways station has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. یہ ہماری اس کی ٹرانسلیشن سے پہلے ہم نے ریڈ کر لیا آپ اس کو ہم ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں سائٹ کہتے ہیں جگہ پلیس لوکیشن کیرلیس کہتے ہیں بگھڑک خیال نہ کرنا تھوٹ لیس اپلینز کہتے ہیں علات ڈیوائس انسرومنٹس پیٹرن کہتے ہیں طرز طریقہ ڈیزائن مینر اور سٹریس فل کہتے ہیں پریشان ورنگ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی پروگریس گروتھ ملٹیپلائن اضافہ انکریز گروتھ مستقل اور لاسٹنگ ان آوائیڈیبل کہتے ہیں نا گریز نیسیسری شور اور مشروع مینگ کہتے ہیں اضافہ یعنی کہ گروئنگ پاکستان میں شور کے لودگی بڑے اسباب سڑک کی ٹریفک تعمیراتی کام کی جگہ ہیں برکی آلات کا بے پروا استعمال اور بلند آواز میں بولنے کی آدھات کے نمونے ہیں ٹرانسپورٹ کے مختلف طریقوں یعنی ذرائع جیسے کہ گاڑیوں ہوائی جہازوں گاڑیوں بہر جہازوں سے آنے والے شور والا شور انسانی آبادیوں کے لئے انتہائی تکلیف دا ثابت ہوتا ہے شہری علاقوں میں آبادی کے بڑھنے اور ترقی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی ٹریفک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس سے شور کی علوتگی پیدا ہو گئی ہے خاص طور پر ڈرائیوروں کی طرف سے ہارنوں کے بلا وجہ بلا جواز استعمال کی شکل اب ایسا ہوتا ہے ہم نے بھی ایسا نوڈ کیا ہوگا کہ آگے ٹریفک بند ہے بلکل بند ہے ٹریفک یا سگنل ہوا ہے ریٹ سگنل ہوا اور پیچھے جنب بندہ کھڑا ہوگا وہ ہارن دے رہا ہوگا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو ہارن دینے سے آپ کو راستہ مل جائے گا سارے ہٹ جائیں گے آپ کو مغل امپائر سے کوئی بادشاہ آرہے ہیں ان کو راستہ دے دو ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو یہ ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ہم بے جا ہارن کا استعمال گھٹنا ہے شور مچاتے ہیں ہوای اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں کے نزدیک تیزی سے پھیلتی ہوئی رہائشی بسیوں نے بھی مکینو یعنی رہائشی لوگوں کو شور کی علودگی کے مستقل اور اٹل یعنی نہ قابل بچاؤ ذرا اس کے آگے کچلا چھوڑا یعنی آپ کھلا چھوڑا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ میں سے کچھ بچے ایسے دیکھ رہے ہوں گے جن کا گھر ایسا ہوگا جب گاڑی آتی ہوگی رات کو ڈھائی بجے آپ سوئے میں اور گاڑی جب آئی ہے اور وہ اگدم گزری ہے تو پھر آپ کی بینین دس رب ہوتی ہوگی اور آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور سم ٹائم تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ آدھی ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ بھی ٹرین گزری نہیں لیکن جو نیا بندہ فریش ہے اگر کوئی مہمان وغیرہ وہاں ان کے گھر جا کے سوتا ہے رات سپین کرتا ہے تو جب رات کو وہاں سے ٹرین گزرتی ہے ڈھائی تین بجے تو اس کی آنکھ لازمیں کھولے گی بھئی یہ کیا ہوگی اگدم سے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نیکس پہلے کی طرف چلتے ہیں another source of noise pollution is urban area in urban areas is the work of the construction of the sites construction work is urban areas is usually slow and time consuming the use of transport and equipment at construction sites it's grilling drilling grilling drilling 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 and pricing sound is a big source of noise pollution it is not only disrupts the general public but also affects construction worker by causing mental fatigue source means slow time consuming plumbing is a big time prolonged fatigue tiredness equipment also tools also devices also grilling is sound making grill sound is pricing like making a hole drill so let's see this transition is work a garden where it is there show which is the 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 کام تعمیراتی کام عام طور پر سس روان اور وقت لینے والا ہوتا ہے تعمیراتی جھگوں پر ٹرانسپورٹ اور ساز و سمان کا استعمال اس کی سخت چھیدنے اور چھیرنے والی آواز شور کی علودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ نا صرف عام لوگوں کے لئے تکلیف دا ہے بلکہ ذہنی تھکان تھکن کا سبب بن کر شور کے علودگی تعمیراتی کارکنوں کو بھی متاثر کرتی ہے تو یہ جی شور جو ہے یہ ہمارے منٹل ہیلتھ ہم جو ہیں اگر ہم زیادہ تر نوائز میں رہیں گے تو ہمارا برین صحیح سے فنکشن نہیں کرے گا جس کی ویسے ہم سٹریس میں آ جائیں گے بات بات پر علوجنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پھر برداشت نہیں ہوتی اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس علاقے میں ہو رہا ہوگا وہاں تو ایفیکٹ ہوگا ہی ان لوگوں کو لیکن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کارکن ہوتے ہیں جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے لئے بھی یہ چیزیں نقصان دے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آج کے ٹاپک میں ہم نے آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ہے کہ پیرا نمبر ون ٹو فور ڈسکس کیا ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں جس میں ہم اس کے نیکس پارٹ کو ڈسکس کریں گے تو تب تک کے لئے اللہ کے حوالے